کہانی کے شروع میں ہم سکول میں کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں انہی میں روبی بھی تھی جو سب بچوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی تب ہی اچانک سے ادھر ایک بچی کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں اور وہ کانپنے لگتی ہے جس کے بعد وہ نیچے گر گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہو جاتی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا سب ہی گھپ رہ گئے تھے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو صرف بچوں میں پھیل رہا ہے سائنٹسٹ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر ابھی تک اس وائرس کا کوئی دور سامنے نہیں آیا اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ نوے پرسنٹ بچے اس وائرس کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں امریکہ کے پریزیڈنٹ دکھائے جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی اس وائرس کی لپیٹ میں ہے سب سائنٹسٹ ڈاکٹر مل کر اس کا حل نکال رہے ہیں انہیں امید ہے کہ ان کا بیٹا اور باقی سب بچے ٹھیک ہو جائیں گے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی بچہ ایسا بیمار نظر آتا ہے تو جلد اس کو سی ڈی سی ڈیپارٹمنٹ میں بھیج دیں جدھر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر مل کر ان کا علاج کریں گے اب انہی بچوں میں سے روبی بھی تھی جو اس وائرس کا شکار ہو چکی تھی اس کا برثڈے تھا اس کے مام ڈیڈ اس کو کافی اچھے سے بناتے ہیں اور اس کو بہت اچھے اچھے توفے دیتے ہیں پر ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی تھے کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے روبی کو کچھ ہو نہ جائے اب رات کو سب کے سونے کے بعد روبی اپنی مام کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اچانک سے اس کی آنکھوں کا رنگ گورنچ ہو جاتا ہے اور وہ غبرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب صبح کو جب روبی اپنی مام کے پاس جاتی ہے تو حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی مام اس کو پہچان ہی نہیں پاتی وہ اپنا رات کا توفہ بھی دکھاتی ہے کہتی ہے یہ آپ نے مجھے دیا تھا میں آپ ہی کی بیٹی ہوں پر اس کی مام کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بیمار بچی ہے جو پولیس سے بچ کر بھاگ رہی ہے اسی لیے وہ بوس کو سی ڈی سی کی ٹیم کے حوالے کر دیتی ہیں ان کی ٹیم آ کر روبی کو لے جاتی ہے جہاں بس میں اس کے ساتھ اور بھی بچے تھے جو اس کی طرح ہی بیمار تھے اب ان کو بیس ملے جائے جاتا ہے اور لائن بنا کر ان کو اندر پھیجا جاتا ہے لیکن تب ہی ادھر ایک لڑکا گارڈ سے بتتمیزی کر رہا تھا جس بات پر گارڈ اس کو بہت مارتے ہیں یہ دیکھ کر روبی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے پھر اب ان سب بچوں کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے جب روبی کی باری آتی ہے ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بیماری میوٹیشن کی وجہ سے آئی ہے جہاں پر انسان کی جنز میں تبدیلی کی وجہ سے جو انسان کو کچھ اور ہی بنا دیتی ہیں اور اس سے سب بچوں میں خاص قسم کی پاورز طاقتیں آ رہی ہیں پر یہ سب میں ایک جیسی نہیں ہے ہر بچہ الگ پاور رکھتا ہے اور اسی لیے ہم نے کلرز سب رنگوں کے نام پر ان کو نام دیا ہے سب سے پہلے آتے ہیں گرین سبس جو سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں پھر بلو نیلے جن کے پاس کسی بھی چیز کو اٹھانے کی طاقت ہو پھر آتے ہیں گولڈن جو بجلی کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر یہ سب ہی محفوظ رنگ ہیں پر ان سب میں جو سب سے زیادہ خطرناک رنگ ہیں وہ ریڈ اور اورنج ہیں لیکن یہ بہت کم پائے جاتے ہیں اب ڈاکٹر روبی کا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ روبی بھی اورنج ہے اور اب اسی لیے ڈاکٹر ایک انجیکشن لے کر اسے مارنے آنے والے تھے تب ہی روبی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ڈاکٹر نے اسے پکڑ لیا تھا پر روبی ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے دماغ میں یہ فٹ کر دیتی ہے کہ روبی گرین ہے اور ڈاکٹر اب اس کو گرین کلیئر کر دیتا ہے یعنی کہ روبی کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کسی کے بھی دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اسے اپنے مطابق چلا سکتی تھی یعنی جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہو سکتا تھا پھر اس کے بعد سب بچوں کو گرین گولڈن اور بلو کپڑے پہنا دی جاتے ہیں ان میں کوئی بھی ریڈ اور اورنج نہیں تھا کیونکہ انہیں انہوں نے پہلے ہی مار دیا تھا اب وقت کے ساتھ ساتھ روبی تھوڑا بڑی ہو جاتی ہے وہاں پر یہ گرین بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی جو کام ذہین بچے آسانی سے کر لیتے تھے یہ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ یہ تو اورنج تھی ایک دن گارڈ کو روبی پر شک ہو جاتا ہے اب خیر ان کو وہاں پر ایک آواز سنائی جاتی ہے وہ آواز صرف وہاں پر رہنے والے خاص لوگی محسوس کر سکتے تھے جن میں پاورز تھیں روبی بھی وہ آواز سنتی ہے اسے برداشت نہیں ہوتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کو میڈیکل روم میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر تھی جو اس کا چیک اپ کر رہی تھی تب ہی ادھر گارڈ آتا ہے جو کہتا ہے کہ ملنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب وہ ڈاکٹر ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر ادھر سے چلی جاتی ہے روبی جب اس کو پڑتی ہے تو اس میں لکھا تھا کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ تم مورنج ہو اسی لیے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو دوسرے کمرے میں آ جاؤ جہاں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اب روبی ایسا ہی کرتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چاہتی ہے ڈاکٹر اس کو کسی طرح چھپا کر اپنی گاری تک لے آئی تھی تب ہی جاتے ہوئے ایک گارڈ ان کو روک لیتا ہے روبی اس کے دماغ کو کنٹرول میں کر کے اس سے دروازہ کھلوا دیتی ہے اب ڈاکٹر کے ساتھ یہ باہر آ گئی تھی روبی نے بہت سالوں کے بعد باہر کی دنیا دیکھی تھی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ باہر کی دنیا میں اب بچے نہیں ہیں اسی وجہ سے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کچھ تو یہ شہر چھوڑ کر ہی چلے گئے ہیں روبی کہتی ہے میں اپنے موم ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہوں ڈاکٹر کہتی ہے یہ تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے وہ اس کو ایک جی پی ایس دیتی ہے کہتی ہے جب بھی تم کبھی کسی مصیبت میں ہو تو اس کو دبانا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں پر ہو وہ یہ بھی کہتی ہے میں تمہیں ایک کیمپ میں لے جا رہی ہوں جدھر اور بھی تمہارے جیسے بچے ہیں جن کو ہم نے بچایا ہے اب ڈاکٹر گاڑی کو روک کر اپنے ساتھی سے ملتی ہے روبی بھی جب اس سے ہاتھ ملاتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اس آدمی کی یادوں میں یہ دیکھتی ہے کہ بچے اس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اب خیر روبی اندر کپڑے بدلنے جاتی ہے تو ادھر اس کو ایک بچی ملتی ہے جو گولڈن تھی وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس پر اپنی پاور کا استعمال کر کر بچھلی سے حملہ کر دیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے روبی اس بچی کا پیچھا کرتی ہے اور گاڑی میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے روبی اسے کہتی ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے یہ سن کر وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہے اور اسے اندر بلا کر چھپا دیتی ہے ادھر گاڑی میں دو اور لوگ بھی تھے جن میں سے ایک کا نام لی ایم اور دوسرا اس کا دوست تھا وہ ان کو کہتی ہے میں گرین ہوں کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں یہ سن کر وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تب ہی ایک ٹیم ان کا پیچھا کرتی ہے ادھر ڈاکٹر اور اس کا ساتھی بھی تھا جو ان کا پیچھا کر رہے تھے تب ہی لی ایم ادھر جو کے بلو تھا وہ ان کی گاڑیوں کو خراب کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ ان کا پیچھا نہیں کر پاتے اور یہ بچ کر نکل جاتے ہیں اب یہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں لی ایم کا دوست روبی سے کہتا ہے اگر تم گرین ہو تو تم کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو ایسے کیوں بچ کر بھاگ رہی ہو جس پر روبی کہتی ہے اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے برنا میں چلی جاتی ہوں پر لی ایم اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہم ایک جگہ پر چاہ رہی ہیں جدھر اورنج لڑکا رہتا ہے جو ہم جیسے سب ہی بچوں کو ادھر کیمپ میں سب سے بچا کر رکھتا ہے جدھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر تم چاہتی ہو تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو روبی بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہاں بول دیتی ہے اب راستے میں روبی لی ایم سے پوچھتی ہے کہ تم بے سے کیوں بھاگے تھے وہ کہتا ہے گورمنٹ ہم پر غلط تجربے کر رہی تھی ہماری ایک آرمی بنانا چاہتی تھی جنہیں وہ دشمن کے خلاف استعمال کریں گے اسے لیے میں وہاں سے بھاگ آیا ادھر کیمپ میں اس ڈاکٹر کو بھی پکڑ لیا چاہتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ روبی گرین ہے اور پھر ایک ماس پہن کر لڑکی آ کر ادھر ڈاکٹر کو مار دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں روبی چبرات کو سو رہی تھی تو بھی اس کا ہاتھ گلتی سے لی ایم کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے اب اس کو لی ایم کی وہ یادیں دکھائی دیتی ہیں کہ کیسی وہ بے سے بھاگا تھا اس نے اپنے ساتھ ساتھ اور بھی بچوں کو بچانے کی کوشش کی تھی پر نہیں بچا پایا جس کے بعد گولڈن بچی روبی کو اپنا ایک ڈرس دیتی ہے جسے پہن کر وہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی لی ایم بھی اس کی تعریف کرتا ہے تب ہی ادھر دو آدمی ان کو بری طرح گھورنے لگتے ہیں روبی ان کے دماغ کو اپنے کنٹرول اپنے کابو میں کر لیتی ہے اور پھر جس کے بعد یہ لوگ اپنی وین میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں جدھر پریزیڈنٹ کے بیٹے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی وہ کہتا ہے اگر میں ٹھیک ہو سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں جس کے بعد یہ ایک مال سے بہت ساری شاپنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پر تب ہی وہاں پر کچھ بچے ان پر حملہ کر دیتے ہیں گولڈن بچی بھی اپنی بچھلی جیسی پاور کا استعمال کرتی ہے اور انہیں روک لیتی ہے اب وہ بچے جو ان پر حملہ کر رہے تھے وہ بھی ان کے جیسے تھے مطلب ان میں بھی خاص قسم کی پاورز تھی وہ کہتے ہیں تمہارے اوپر تو ٹریکرز لگے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم بھی پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ تم بیس سے بھاگے ہو خیر اب یہ سب رات کو بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں لی ایم یہاں پر اورنج لڑکے کے بارے میں بھی ان سے پوچھتا ہے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ہم جیسے سب بچوں کو اپنے پاس رکھ کر سب سے بچاتا ہے ہمیں بھی ادھر جانا ہے اگر تمہیں اس کا پتہ معلوم ہے تو ہمیں بتاؤ وہ بچے کہتے ہیں یہ خوفیہ ہے کوئی بھی اس کا پتہ آسانی سے نہیں جان پاتا تب ہی ادھر روبین میں سے ایک بچے کے دماغ کو کنٹرول میں کرتی ہے اور وہ اس کا پتہ بتا دیتا ہے جو کوٹ کی شکل میں تھا لی ایم کا دوست جو بہت زہین تھا اور گرین تھا اسے سمجھنے میں لگ جاتا ہے جس میں اس کا ساتھ روپی بھی دے رہی تھی اب یہ دونوں اس کو سمجھ لیتے ہیں جسے یہ بہت ساتھا خوش تھے روپی اس جگہ پر تھی جتھر اس کے مام ڈیٹ رہتے تھے یہ ان سے ملنے کے لیے بیتاب تھی اب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مام ڈیٹ سے ملنے چاہے گی اب یہ روپی کو اس کے مام ڈیٹ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں پر جب یہ ان کے پاس جاتی ہے تو ان سے نہیں ملتی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانیں گے اور اس بات پر اسے بہت دکھ ہوگا اسی لیے یہ اپنے مام ڈیٹ سے نہیں ملتی اور بہت روتی ہے راستے میں اب اس کو لی ایم ملتا ہے یہ لی ایم کے ساتھ اب واپس وین میں جا کر بیٹھنے والی تھی تب ہی ادھر ایک لڑکی آتی ہے یہ وہ ہی تھی جس نے بیس میں ڈاکٹر کو بھی مارا تھا یہ ان کو یہاں پر پگڑنے آئی تھی تب ہی روپی اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے کہتی ہے تم سیتھا اس جنگل میں چلتی جاؤ اور تم نے رکنا نہیں ہے چاہے تمہیں بھو پیاس جو بھی لگے یہ سب دیکھ کر اس کے دوست حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے کر پا رہی تھی ان کو پتا چل گیا تھا کہ روپی آرنچ ہے جس کے بعد یہ اپنے تینوں دوستوں کو وین میں بیٹھنے کا کہتی ہے روپی یہاں پر سب سے پوچھتی ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے میں آرنچ ہوں لی ایم کہتا ہے نہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے وہ کہتی ہے میں اپنی طاقتوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور میں جس کو بھی چھو لیتی ہوں اسے اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہوں اور اگر میں یہ کسی پر اچانک کروں تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے اب اس کے بعد یہ لوگ آ کے بڑھتے ہیں تب ہی کچھ بچے ان پر حملہ کر دیتے ہیں جنہوں نے فوجی جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے پر تب ہی ان میں سے ایک بچہ لی ایم کو پہچان لیتا ہے لی ایم کہتا ہے بس ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ہمیں کسی چیز سے کوئی خطرہ نہ ہو یہ لوگ مان جاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے پھر ان کو اورنچ لڑکے کے پاس لے جائے جاتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا وہ روبی اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اب یہ یہاں پر سب کو سچائی بتاتا ہے پریزیڈنٹ یعنی میرے ڈیڈ نے سب سے چھوٹ بولا کہ میں ٹھیک ہو گیا سب مجھ پر نئے نئے تو جربے کر رہے تھے جب کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے ایک کیمپ بنا کر وہاں پر بچوں کو ادھر رکھنے لگے وہ روبی سے کہتا ہے تم فکر نہیں کرو میں تمہیں تمہاری پاورز کا استعمال بتاؤں گا سیکھاؤں گا میں تمہیں اب آہستہ آہستہ روبی بھی سب سیکھ رہی تھی ایک دن یہ بہت اداس تھی اورنج لڑکا پریزیڈنٹ کا بیٹا روبی کے پاس آتا ہے کہتا ہے ایک اورنج ہی دوسرے اورنج کے درد کو سمجھ سکتا ہے پھر یہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے پر تب ہی ایسا کرتے ہوئے لی ایم بھی اسے دیکھ لیتا ہے جس پر اسے بہت غصہ آتا ہے اب آرنج لڑکا روبی کی چھ سال پرانی زندگی میں دیکھتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس رات روبی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے موم ڈیڈ اسے کیسے بھول گئے روبی جب اپنی برکڑے والے دن اپنے موم ڈیڈ کے پاس گئی تھی تو اس نے اپنی موم کی ہاتھ کو چھو کر ان کی ساری یادوں کو مٹا دیا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے موم ڈیڈ اسے بھول گئے تھے اورنج لڑکا حیران ہو جاتا ہے کہتا ہے ایسا کرنا تو مجھے بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ سب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کیا تم مجھے سکھا دوگی وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی یہ میں کیسے کر لیتی ہوں اور اسی غلطی کی وجہ سے میں نے اپنے موم ڈیڈ کو کھو دیا اب جب روبی لی ایم سے ملتی ہے تو وہ اس سے کافی ناراض تھا کہتا ہے میں جانتا ہوں تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے روبی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم دونوں بھی کبھی نہیں مل سکتے کیونکہ مجھے ٹر ہے میں تمہارے ساتھ بھی وہی نہ کر دوں جو میں نے اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ کیا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ لی ایم کے دوست کے پاس آتی ہے جو چھیل کے کنارے بیٹھا تھا وہ روبی سے کہتا ہے ادھر بھی مجھے وہی سب لگتا ہے جیسا بیس میں تھا ہم ادھر بھی محفوظ نہیں ہیں دوسری طرف اورنچ لڑکا اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کو کچھ بتا رہا تھا کہ ادھر کتنے بلو ہیں اور کتنے اورنچ ہیں تب ہی ادھر روبی آجاتی ہے جسے دیکھ کر یہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیتا ہے یہ بھی اس سے لیپ ٹاپ ہی لینے آئی تھی تاکہ اس کا دوست اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکے پر یہاں پر یہ ایک ڈیل کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ پاور سکھاؤ کہ لوگوں کے دماغ میں جا کر ان کی یاد کو کیسے مٹاتے ہیں تو میں تمہیں لیپ ٹاپ دے دوں گا یہ بھی ہاں بول دیتی ہے اب جب یہ سب سکھا رہی تھی جب یہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو اورنچ لڑکا اس سے بتمیزی کر رہا تھا یہ ایک مکہ مار کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے باہر جا کر بہت روتی ہے لی ایم اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا یہ اس کو سب بتا دیتی ہے جس پر لی ایم کو بہت گصہ آتا ہے ہمیں جلدی یہاں سے جانا ہوگا اب جب یہ سب رات کو یہاں سے بھاگ ہی رہے تھے تو ادھر کیم کا جنرل آ جاتا ہے اب اورنچ لڑکا بھی ادھر آ گیا تھا یہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اورنچ لڑکا جو پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا وہ بھی بیس کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جو بچوں کی آرمی بنانا چاہتے تھے یہ لی ایم کو اپنے کنٹرول میں کر کر اسے بہت مارتا ہے پر تب ہی روبی اس جنرل کو کنٹرول میں کر کے اسے مار دیتی ہے گولڈن لڑکی بھی اپنی بچھلی کا استعمال کر کر ان پر حملہ کرتی ہے جس کے بعد روبی اپنے تینوں دوستوں کو یہاں سے جانے کا کہتی ہے اور پھر اکیلے ہی اورنچ لڑکے کا مقابلہ کرتی ہے اس کی سبھی گارڈز کو کنٹرول میں کر کے انہیں کہتی ہے کہ اس پر گن کر لو پر یہ دوبارہ انہیں کنٹرول میں کر کر انہیں آپس میں ہی مروا دیتا ہے اب روبی بھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے پر معاملہ الٹا ہو گیا تھا وہ لڑکا اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے ساری اداس کر دینے والی سوچوں کو نکال دوں گا پھر ہم دونوں مل کر دنیا میں راج کریں گے پر اس سے پہلے روبی اس کے کنٹرول میں آتی آتے ہوئے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کو کنٹرول کر کے اورنچ لڑکے کے اوپر گرا دیتی ہے اتھر دوسرا ہیلیکاپٹر اس پر بوم گراتا ہے پر لی ایم کے دوست نے اسے بچا لیا تھا لیکن اب وہ بھی زخمی ہو گیا تھا روبی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اسے کیا کرنا چاہیے اس کو اس ڈاکٹر کا دیا ہوا جی پی ایس یاد آتا ہے جس نے سب سے پہلے بیس سے نکلنے میں اس کی مدد کی تھی یہ اسے تباہ دیتی ہے وہ ڈاکٹر اب اپنے ساتھی کے ساتھ آ کر انہیں بچا لیتی ہے ان کو ایک گھر ملایا گیا تھا اب جب روبی کو ہوش آتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتی ہے تمہارا دوست ہسپٹل میں ہے اور لی ایم وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا ڈاکٹر بتاتی ہے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم بس پریزیڈنٹ کو پکڑوانا چاہتے ہیں اس کا سچ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے ہمیں اس مشن میں تمہاری ضرورت ہے تم یہاں کی لیڈر بن سکتی ہو پر لی ایم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا یہ سن کر اب روبی لی ایم کے پاس جاتی ہے اور اس سے ملتی ہے آخر کار وہ اس کے قریب آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ سے ساری یادوں کو نکال دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے جا سکے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو اب جب لی ایم کی پرانی یادیں جا چکی تھی وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں جس پر وہ کہتی ہے تم ہمارے پاس ہو اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو لی ایم اب وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے روبی کو یہ دیکھ کر برا لگ رہا تھا اسے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ اسے بھول گیا ہے ادھر دوسری طرف اورنج لڑکا دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی زندہ تھا اس کے سامنے اس کی آرمی تھی وہ سب بچے جن کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا تھا ادھر دوسری طرف اس کا مقابلہ کرنے کے لئے روبی تیار تھی جو اس کے بعد ایک لوٹی اورنج تھی یعنی کہ یہ صرف دو ہی تھے جو لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے تھے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے